بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیٹ سوڈنٹس کیسے آپ ہمارا آج کا جو ٹوپیک ہے وہ قانون شہادت آرڈر کے حوالے سے ہے جس میں آرٹیکل سیونٹی ٹو سے لے کر سیونٹی سیونٹی آرٹیکل سیونٹی ٹو سے لے کر سیونٹی سیونٹ تک پڑھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے آپ کا پرائمری اور سکینڈری ایویڈنس ہمارا آج کا ٹوپیک بیسیکل کس کے حوالے سے ہے کہ پرائمری اور سکینڈری ایویڈنس کے حوالے سے ہے کہ پرائمری ایویڈنس کیا ہوتا ہے سکینڈری ایویڈنس کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد کب سکینڈری ایویڈنس ایڈمیزیبل ہوتا ہے کیا یہ جنرلی ایڈمیزیبل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تمہارے آج کے آٹلائن میں سب سے پہلے میں نے دیکھنا ہے کہ ڈاکیومنٹ اٹس سیلف کیا چیز ہے اس کی دیفنیشن دیکھیں گے اور اس کے بعد کوئی بھی جو ڈاکیومنٹ ہے اس کے کونٹینٹ کو ثابت کرنے کے کتنے طریقے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنے طریقے ہیں دو ہے پرائمری یا سکینڈری اب پرائمری ایویڈنس کیا ہے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے in the same way سکینڈری ایویڈنس کیا ہے یہ ڈیفائن کریں گے پھر اس کے بعد کوئی بھی جو آپ کا ڈاکیومنٹ ہے کب اس کو پرائمری ایویڈنس سے پروف کیا جائے گا اور کب اس کو سکینڈری ایویڈنس سے پروف کیا جائے گا اور کس وقت سکینڈری ایویڈنس سے کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی نوٹس کسی سیکنڈ پارٹری کو دے تاکہ آپ کو جو سکینڈری ایویڈنس ہے وہ کیا ہو جائے وہ عدالت میں ایڈمیزیبل ہو جائے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکیومنٹ ہے کیا چیز کوئی بھی ایسی چیز کوئی بھی ایسا معاد ایکسپریسٹ آر ڈسکرائب جو ایکسپریس کیا گیا ہے لکھا گیا ہے ڈسکرائب کیا گیا ہے اپال اینی سبسٹانس کسی بھی چیز کے اوپر کوئی بھی معاد اور کسی بھی چیز کے اوپر لکھا گیا معاد بائی مینز آف لیٹر فگر مارکس یا اس میں بائی مور دن ون موڈز یوز فار ریکارڈنگ اف ایویڈنس تو جس بھی طریقے سے ہم کسی گواہی کو ریکارڈ کرتے ہیں وہ طریقہ کیا کہلاتا ہے وہ طریقے کے ساتھ جب ہم کسی جیس کو محفوظ کر لیتے ہیں تو وہ محفوظ شدہ معاد جس کو ایویڈنس کے طور پر استعمال کر سکے تو وہ کیا کہلاتا ہے وہ آپ کا ڈاکیومنٹ کہلاتا ہے اب یہ میں نے کیا کیا یہ لیٹر کی صورت میں اس کو سیو کر لیے یہ بھی کیا ہے یہ آپ کا ایویڈنس ہے کیونکہ یہ کیا ہوگئے میٹیریل آپ کا کیا ہوگئے سیو ہوگئے سبسٹانس آپ کا سیو ہوگئے اگر ہم اس کتاب کی بات کریں گے تو یہ بھی کیا ہوگیا یہ بھی ایک ڈاکیومنٹ ہے کیوں کیونکہ ہم نے کیا کر دیا کسی چیز اس کے اندر کیا کر دیا ہے سیو کر دیا ہے اس کے بعد سائم آپ کو پتا ہوگا اگر آپ نے وہ ابھی آپ کی جوانی چل رہی ہے کبھی کسی درخت کے اوپر وہ چھوری کے ساتھ دل بنا کر اوپر ایس اور نیچے کوئی ایکس وائے زیڈ لکھا ہو تو وہ بھی کیا ہے آپ نے کسی بھی میٹر کو کسی بھی سبسٹانس پر محفوظ کر دیا نا کلاب اس کو جا کر بتا سکتے ہیں جب تم اپنے گھر سے نکلنا تو گھر سے نکلتے ہو جو چوتھا درخت ہے چوتھے درخت کے اوپر کیا لکھا ہو ہے وہ ایس اور نیچے دل لگا اگر تمہارا نام لکھا ہے میں سائم ہوں تو وہ بھی کیا ہے ڈاکیومنٹ ہے اب اگر اس کے بھائی آپ کو پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کے دو چار کچھ لگاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کیوں مار رہے ہو تو وہ کہیں کہ یہ ثبوت ہے تو ثبوت کے طور پر وہ کیا ہے یوز کیا جا تو وہ بھی کیا ہے ڈاکیومنٹ ہے اب کچھ ڈاکیومنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو مو کرنا مشکل ہے کہ جب کسی بہت بڑے پہاڑ کے اوپر ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ ایک ابھی جیسے یہاں پر کوئٹے میں چلا سلسلہ کچھ لوگ جو گئے اور دیواروں کے اوپر کیا لکھتی ہے ملک کے خلاف نعرے لکھتی ہے اب وہ دیوار توڑ کر لے جائیے سکتی ہے وہاں عدالت میں اس کا کیا لے جائے جائے گا تصویر تو اب اصل دیوار پرائیمری ہے بٹ وہ تصویر اس کی کیا ہے سکینڈری ہم نے یہی پڑھ نا ہے کہ یہ پرائیمری ایویڈنس کیا ہے کب ایٹمیزیبل ہوگا سکینڈری کب ہوگا اور پہلی بات ہے کہ وہ دیوار پر لکھا گیا نعرہ وہ ایک ڈاکیومنٹ ہے وہ کیا ہے ایک ڈاکیومنٹ کا صرف یہ مطلب نہیں ہے جو چیز ہمارے یہاں پر موجود ہے موبائل کا ایس ایم ایس ہر منتہ یوز کر رہا ہے نا وہ بھی کہا ہے ایک ڈاکیومنٹ ہے اب وہ ڈاکیومنٹ اگر ہے تو مینز وہ ثابت کیسے ہوگا پرائیمری یا سکینڈری کے ساتھ تو ڈاکیومنٹ کے لیے ہمارا ذہن تھوڑا سا کھل گیا کہ ڈاکیومنٹ صرف وہ نہیں ہوتا جو یہ کاغذ ہے ڈاکیومنٹ وہ درخت کے اوپر لکھا ہوا قصہ وہ دیوار کے اوپر لکھا ہوا نعرہ وہ کسی بڑے پہاڑ کے اوپر کوئی کی گئی نکاشی یہ تمام چیزیں کیا ہیں یہ سب کے سب ڈاکیومنٹ ہے کیونکہ ڈاکیومنٹ کیا ہے کوئی بھی چیز ایکسپریس ڈسکرائب ڈپون اینی سبسٹاس پتھر دیوار کاغذ کوئی بھی چیز جس کے اوپر کوئی بھی اکثر لوگ کیا کرتے ہیں ہاتھوں کے اوپر وہ جو تضاب کے ساتھ لکھ لیتا ہے تو یہ بھی کیا ہے یہ بھی ایک ڈاکیومنٹ ہے لیٹر فگر اور مارک لیٹر لفظوں کے ساتھ فگر کوئی تصویر بنا دی مارک وہ جو دل کی نشانی کے اندر تیر شیر لگا دی یہ کیا ہے یہ کوئی مارک کسی بھی طریقے کے ساتھ لازمی نہیں کہ یہ لفظ ہو لفظ بھی ہو سکتے لیٹر بھی ہو سکتا ہے فگر بھی ہو سکتا مارک بھی ہو سکتا کوئی بھی اب جو ہم بات کرتے ہیں ایکچولی آرٹیکل سیونٹی ٹو کی آرٹیکل سیونٹی ٹو کہتا ہے کہ کوئی بھی ڈاکیومنٹ اس کے کونٹینٹ کو ثابت کرنا what is meant by content Proof of کونٹینٹس آف ڈاکیومنٹ سیونٹی ٹو آرٹیکل کہ کوئی بھی جو ڈاکیومنٹ اس کے کونٹینٹ کونٹینٹ کا مطلب what does it contain اب اگر یہ ثابت کرنا ہے کہ اس کے اوپر جو لکھی کی تحریر ہے یہ درست ہے یہ ہے کونٹینٹس آف دیس ڈاکیومنٹ اس کتاب کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہے کیا ہے کونٹینٹس آف دیس بک وہ جو آپ نے درخت کے اوپر وہ سب کچھ لکھا وہ ہے کونٹینٹ آف ڈاکیومنٹ جو میسج کے اندر لکھائی آئی وہ ہے کونٹینٹ آف دی ڈاکیومنٹ ہم پڑھنا یہ چاہتے ہیں آرٹیکل بہتر کہتا ہے کہ how to prove the contents of the ڈاکیومنٹ جب تک کسی ڈاکیومنٹ کے کونٹینٹ ثابت نہیں ہو جاتے تب تک وہ admissible piece of evidence نہیں ہے جب ہم عدالت میں کوئی agreement کوئی سیل ڈیڈ کوئی بھی ڈیڈ لے کر جاتے ہیں کوئی معاہدے کے اوپر کوئی civil suit فائل کر دیتے ہیں تو پہلی چیز جو ہم نے وہاں پر ثابت کرنی ہوتی ہے ہم نے اس ڈاکیومنٹ اس کا execute ہونا especially with the contents آف دی ڈاکیومنٹ کہ جو چیز اس میں لکھی ہوئی ہے اس پہ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں ابھی یہ ہوتا ہے اکثر کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے جو ان کے گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ عورتیں آپ کے یہاں پر بھی پورے پاکستان کے اندر ہے کہ عورتوں سے کیا کرتے ہیں انگوٹھے لگوا لیتا ہے نہیں سٹام پیپر کے اوپر اور انگوٹھے لگا کر اس کی جہداد کو کیا کر لیتے ہیں وہ اپنے نام پر کر لیتے ہیں تو اب انگوٹھا تو اریجنل ہے وہ مکر تو نہیں سکتی نا انگوٹھے سے کیونکہ انگوٹھا تو ثابت ہو گیا ہے کہ اریجنل لگا ہوا ہے اب یہاں پر وہ مکرتی کی اس چیز سے ہے وہ کہتی ہے حضور میں تو تھی انپڑ جاہل مجھے اس چیز کا پتہ نہیں تھا میں نے تو ٹرسٹ میں آکے انگوٹھا لگایا تھا مجھے اس نے کہا تھا کہ جناب یہ جو کاغذ ہے یہ تو فلاش راختی کا انہ آپ کا بنے گا اس کے لیے یہ کیا ہے ضروری ہے تو اب کیا ہوا کہ وہ اپنے دستخط کو مان رہی ہے اپنے انگوٹھے کو کیا کر رہی ہے مان رہی ہے ڈینائے کیا کر رہی ہے ڈاکیومنٹ کو ڈینائے نہیں کر رہی وہ ڈینائے کیا کر رہی ہے کونٹنٹس آف داکیومنٹ اور انٹیل انڈلیس کونٹنٹس آف داکیومنٹ جب تک پروو نہیں ہوں گے وہ ڈاکیومنٹ ویلیڈ نہیں ہے وہ جو کل سکسیشن والا معاملہ آیا تھا کہ جس میں وہ کہہ رہے تھا کہ چار بائیوں نے پانچویں بہن کی کیا کر لی ہے اس پر دوہزار انیس کے ایک سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بہن کو گھر کی کسی فی میل کو کسی بھی طریقے کے ساتھ محروم کرے گا تو کوئی ایسی اکڈالیجمنٹ کوئی ایسا دستخط کوئی ایسی چیز اگر وہ عورت آ کر عدالت میں ڈینائے کر دے تو اس کی کوئی بھی اہمیت تو وہاں پر آ کے وہ ڈینائے کیا کرے گی اگوٹھا تو ڈینائے نہیں کر سکتی نا وہ ڈینائے کرے گی کی کونٹنٹس آف ڈیک ڈاکیومنٹ کے اوپر دستخط کو مانتی اس میرے کہ صرف کر ہوں میں ڈاکیومنٹ کس کا لگا یا ہے میرا ہے بٹ آئی ڈونٹ ایڈ میں کا کونٹنٹس آف ڈیک ڈاکیومنٹ میں یہ جو کونٹنٹس ہیں ہیں ان کو ایڈیمٹ نہیں کرتی تو جب تک کونٹنٹس ایڈمٹ نہیں ہوں گے تب تک وڈیseits زیون ساہی کیوبات گی ایک ایویڈیس کے طور پر اس کو کوٹ کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کر سکتی تو اب ہم دیکھتے ہیں that how to prove the contents of document تو article 72 بتاتا ہے کہ بھائی سب there are two modes کہ آپ نے اگر contents of document prove کرنے ہیں تو یا تو آپ prove کریں گے کس کے ساتھ کسی بھی primary evidence کے ساتھ اور یا آپ contents کو prove کریں گے کسی بھی کس کے ساتھ secondary evidence کے ساتھ تو دو طریقے ہوگے جنب ہمارے پاس کسی بھی content of document کو prove کرنے کے یا تو primary evidence ہو گیا اور یا کیا ہو گیا secondary evidence ہو گیا تو اگر کوئی بھی چیز کوئی بھی document اس کا content ہم نے ثابت کرنا ہے تو primary یا secondary 73 ہمیں بتاتا ہے primary کے بارے میں اور 74 ہمیں بتاتا ہے کہ secondary evidence کون سے ہوتے ہیں اب جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی primary evidence کی تو primary evidence کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو document primary کا مطلب کیا ہے any document عمران صاحب شراختی کارڈ ہے کسی کے پاس ہے جی دے دے اب خیر صاحب نے کیا کیا خیر صاحب نے یہ کیا کہ کسی بھی جگہ پر کسی بھی پروسیڈنگ کے اندر اپنا شراختی کارڈ اس کی کافی لگائی اگر آپ بیان دینے کے لیے جاتے ہیں سب سے پہلے آپ سے کیا لیے جاتا ہے عدالت میں شراختی کارڈ اس کی کافی سب سے پہلے تو یہ ثابت کرنا کہ یہ خیر ہی ہے کوئی اور شخص نہیں ہے تو اس مقصد کے لیے عدالت اسے کہتی ہے شراختی کارڈ دو اب اس کے پاس فوٹو کافی وجود ہے یہ فوٹو کافی کب دے سکتا ہے اور کب نہیں دے سکتا اور آپ کو article 73 یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز آپ نے ثابت کرنی ہے تو کیسے ثابت کرنی ہے کہ دا ڈاکیومنٹ اٹس سیلف پروڈیوس یہ اٹس سیلف یہ کیا ہے پرائیمری ایویڈنس ڈاکیومنٹ جو اٹس سیلف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے پرائیمری ایویڈنس کوئی بھی جو ڈاکیومنٹ اٹس سیلف آپ پیش کریں گے فاردہ انسپیکشن آف کورٹ وہ کیا ہوگا وہ ہوگا سب سے بہترین آپ کا پرائیمری ایویڈنس اگر میں کوئی ایگریمنٹ کی بات کرو اور اریجنل ایگریمنٹ کیا کرو عدالت کو لا کر دے دوں اگر میں شنختی کارڈ کی بات کرو تو اریجنل شنختی کارڈ عدالت کو لا کر دے دوں اگر اس کے علاوہ کسی ریجسٹر کی بات کرو تو اریجنل ریجسٹر لا کر عدالت کو کیا کرو دے دوں تو یہ کیا ہو جائے گا آپ کا پرائیمری ایویڈنس سو چوراسی ہے اب کیا ہو گیا کہ کوئی بھی پریمیری ایویڈنس کونس ہوتا ڈاکیومنٹ اٹس سیلف لیکن ہر جگہ پر پوسیبل بھی تو نہیں ہوتا نا جیس میں آپ کو بتایا ہے کہ دیوار پر لکھا ہوا نعرہ کیا ہے پریمیری اب دیوار توڑ کر تو عدالت میں نہیں لے جائیں گے درخت کے اوپر وہ لکھا ہوا چیز کیا ہے پریمیری تو وہ آپ درخت وہ تو اتار کر نہیں لے کر جائیں گے یا اگر کسی نے پہاڑ کے اوپر کوئی نعرہ لکھ دی ہے کوئی کھدائی کر دیا اب وہ چیز تو نہیں جا سکتی تو جہاں پر وہ پریمیری نہیں ہوگا وہاں پر کیا آئے گا سکنڈری بات ابھی ہم یہ پڑھتا ہے کہ پریمیری کیا ہوتا ہے پریمیری کیا ہوتا ہے کوئی بھی جو ڈاکیومنٹ ہے اٹس سیلف جب عدالت کے لیے پیش کیا جاتا تو وہ کیا ہوتا ہے پریمیری ایویڈنس اس کے ڈیفریکرنٹ اس کے battling کی ہے آٹیگل سی سونٹیتری تھری نے کون کون سے پریمیری ای ویڈنس ہو سکتے ہے سب سے پہلے کہ جناب کوئی بھی آپک اکس کلیومیٹا کوئی بھی آکیومنٹ Dware ایس کی کوئی بھی ڈارکیومنٹ ack executed in several parts اچھا ایک لفظ ہے ڈاؤپ اور ایک ہے document executed in counter parts یہ دولوں پریمری ہیں اب what is meant by several parts and what is meant by counter parts میں کیا کرتا ہوں میں خیر صاحب کو ایک لیٹر لکھتا ہوں اپنے ہاتھ سے یہ کیا ہو گیا پریمری خیر صاحب اس کا مجھے جواب دیتے ہیں تو وہ کیا ہے counter part میرے سوال میرے خط میری آفر کے بدلے میں اس کا کیا آیا جواب آیا تو یہ کون سے پارٹ ہو گئے counter parts تو یہ بھی primary اور وہ بھی primary ہو گئے several parts میں نے کیا کیا میں نے جو ہے وہ خیر صاحب کو ایک proposal کوئی ایک لیٹر کوئی demand بھیجی اس نے مجھے phone کیا کہ فلانی چیز ہے آپ کے پاس میں نے کہا بالکل ہے وہ بھی دوبارہ میں نے ساتھ ایک اور list بھیج دی اس نے پھر phone کیا فلا چیز بھی ہے میں نے کہا ہے میں نے ایک پھر list بھوئی اب وہ اب agreement ہمارا ایک ہی ہونا ہے اور اس کے پیچھے لسٹے میں نے کتنی دے دی ہے تین تو یہ کیا ہو گیا document کس طرح execute ہو ہے several parts کے اندر کہ پہلا part part دوسرا اور part تیسرا تو یہ several parts والا یہ بھی کیا ہے primary اور اس کے بعد جو آپ کا counterpart ہے وہ بھی کیا ہے وہ بھی primary پھر اس کے بعد کیا ہے کہ documents made from uniform process second آپ کا آجائے کہ documents جو کہ made from uniform process اب what is meant by uniform process یہاں پر تھوڑی سی چیز آپ نے clear کرنی ہے کہ the documents which are made by uniform process ایک جیسے طریقے سے جو document نکالے جاتے وہ سارے کیا ہوتے ہیں primary it means کہ اگر میرے پاس ایک document موجود ہے computer کے اندر اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے اب آپ لوگوں نے ادھر ویڈیو پاس کرنی ہے پہلے مجھے سوال کا جواب دینا ہے پھر آگے چلنا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی document میں نے computer میں type کیا ہے تو primary کون سا ہوگا وہ ہوگا نا جو میں نے کیا کیا ہے type اور اس کا print کیا ہوگا secondary لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی بھی جو document which is made from the uniform process وہ کیا ہوگا وہ آپ کا ہوگا primary it means اگر میں computer پر بیٹھ کر سو print کی command دیتا ہوں وہ سو کے سو print uniform process وہ کیا ہے uniform process وہ سارے کے سارے کیا ہے primary ہاں اگر میں نے کیا کیا ایک میں نے printer نکالا اور باقی سو photocopy کی اب میرے پاس جو photocopy machine پڑی ہے اس کو اور جو آپ کا printer کا print ہے اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے دولوں کیا ہے بالکل ایک جیسے دولوں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے تو اب جب میں وہاں سے ایک copy نکالتا اور اس کی سو دیکھنے میں تو دولوں کیا ہے ایک جیسے لیکن نہیں وہ جو ایک computer کا print ہے وہ کیا ہے وہ آپ کا original یعنی کے primary اور باقی سارے کیا ہے وہ آپ کے mechanical process سے بنے they are called the secondary تو primary کیا ہے documents made from original uniform process اب یہ uniform process میں آپ کے کون کون سے ہو سکتے ہیں printing lithography photography چلو printing کا تو میں نے آپ کو بتا دی ہے میں نے computer سے کیا کر دی ہے print نکال دی ہے photographی کا بھی آپ کو میں نے بتا دیا کہ میں نے 100 photo a کی تصویر سے کیا کیا ہے وہ نکال دی ہے لیکن یہاں پر ایک نیا لفظ ہے lithography کوئی پتہ عمران صاحب یہ lithography کیا ہوتا ہے کوئی ایسا بندہ جس کو lithography کا پتو اب بھی یہ ختم ہو گئے lithography پہلے چلتے تھے اب اس کی جگہ لے لی ہے پیناflex میں lithography میں کیا ہوتا تھے اگر آپ کو یاد ہو پرانے دور میں کچھ کپڑے والے poster لگا کرتے تھے جس کے اوپر رنگ کے ساتھ کوئی لکھائیاں ایک جیسی کی جاتی تھی وہ بنتے کیسے تھے وہ اس طرح بنتے تھے کچھ کے لیے ایک ڈائی بنتی تھی لکڑی کا ایک فریم بنتا تھا اس میں کٹنگ کی جاتی تھی اور کٹنگ کر کے اس میں کپڑا فسایا جاتا تھا پچاس سو اور اس کے اوپر کیا ڈالتے تھے وہ بالٹی سے رنگ ڈالتے تھے وہ جب رنگ ڈالتے تھے تو وہ اس طرح کے بینر بن جاتے تھے اور وہ سارے کیسے بنے یونی فارم پروسس کے ساتھ وہ تھے lithograph اب اس کی جگہ کون آگے ابھی بھی اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کو کچھ پرانے پینافلیکس کچھ بینر لکھے ہوئے نظر آئیں گے وہ سارے کس طرح بنتے تھے ڈانچا ایک اس کا پہلے بلو پرنٹ بنتا تھا اور اس کے اندر وہ کیا ہوتا تھے سارا جو ہے وہ آپ کا کپڑا وہ کٹ کر دیتے تو اس کو پر کیا کرتے تھے وہ سیاہی ڈالتے تھے تو وہ جس جگہ پر وہ اس کا بلو پرنٹ میں وہ جو لکھا ہوتا تھا لفظ وہاں ماں پر وہ کلر کیا ہوتا تھا بہ جاتا تھا تو یہ کیا تھا یہ لیتھو گرافز تھے تو وہ یونی فارم پروسس میں بنے تو اب کیا ہو گیا ڈاکومیٹس میٹ فرام دی یونی فارم پروسس پرنٹنگ فوٹوگرافی آر لیتھو گرافی یہ سارے کے سارے کیا ہو گئے آپ کے پرائمری ہو گئے اس کے بعد پرنٹ آؤٹ تھرڈ اب پرنٹ آؤٹ کی بات بھی آگئی جو میں نے بھی تھوڑ دیر پہلے آپ سے سوال پوچھ کے روکتا تھا وہ سوال ہمارا یہ کلیر کر رہا ہے کیونکہ آپ کا جو آرٹیکل سی ہے یہ لیگلی آپ کے جو الیکٹرونک جنریٹڈ جو آپ کے ایویڈنسز ہیں اور آپ کے جو موڈرن ڈیوائسز کے ایویڈنسز ہے اس کو لیگلی کیا کر رہے ہیں ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہ جناب لیگلی ایڈمٹ کیے جا سکتے ہیں اب یہ کیا ہے پرنٹ آؤٹ کون سے پرنٹ آؤٹ پرنٹ آؤٹ آف ادھر ایڈمٹ رہے ہیں کہ ایڈمٹ کون سے پہلے ہیں جناب پوری جنگ آپ اپتو آؤ هات کے سطنال پلک ایڈمٹ crews آپ سم Student جو آپ اٹھ نٹ آگے ہم ستاکتے ہیں اکٹ 허 کیکospree آپ اٹھمٹ کریں جب جانری جس جانگے ہیں کا جانری جانگenas دہ کہ آگے ہاسہ پہ چلے گئے جو چیز آپ نے ایٹی ایم پہ پیسے نکالے کیا وہ آپ نے کہیں پر ٹائپ کی ہے جو آپ نے ایٹی ایم سے خیر سے پیسے نکالیں کہیں پر ٹائپ کی ہے نہیں کیا نا وہ کیا ہے وہ پرنٹ آؤٹ کس کا ہے آٹومیٹڈ سسٹم کا تو وہ جو ایٹی ایم سے یا کسی اور جگہ سے وہ آپ کی سلپیں نکلتی ہیں کہ جہاں پر کوئی چیز پہلے سے پری ٹائپ نہیں ہے آٹومیٹڈ سسٹم ہے جب آپ کو کوئی بھی Aquiشن کرب Dance Зلپ اس记یٹ کر کے دے دیتا ہے تو وہ سارے کے سارے کیا ہے وہ پرائیمیری سلپس ہے آل دو کوئی بندہ یہ کہہ سکتے جنب آپ وہ تو جنریٹ ہوئے تھے کدھر جنریٹ ہوئے تھے پہلے وہ کسی اور سسٹم میں جنریٹ ہوئے تھے lain اللہ جنریٹ ہوتی ہے آپ کو brighter میں ملتی ہے nA کیونکہ sleep آپ کے جتنی سے کوکر آتی ہے وہ کہاں سے ہے تو آپ کے ہےڈ آف기도 کراتی ہے ٹھیک تو ابھی جیسے آپ کے اس کے ایف بی آر کے جب اکثر آپ لوگ جو ہم انٹریاں کرتے ہیں اب انٹری کرنے کے بعد ایک آٹومیٹڈ کیا ہوتی ہے سلپ جنریٹ ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہے وہ آٹومیٹڈ جنریٹڈ سلپس ہوتی ہے سارے کے سارے کیا ہے وہ پرائیمری ایویڈنس ہے جس چیز کے آگے ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے پرنٹ آؤٹ وہ ہے جناب پرنٹ آؤٹ اب یہ کون سا پرنٹ آؤٹ ہے یہ پرنٹ آؤٹ ہے جو آپ نے کسی کو ای میل کیا جو آپ نے ڈاکیومنٹ کسی کو شیئر کیا جو آپ نے ڈاکیومنٹ کیا کیا خیر صاحب ٹائپ کیا وہ جو ٹائپ کیا ہوا ڈاکیومنٹ ہے آپ کی ایکسپلینیشن فور اور سیکشن ٹونٹی نائن الیکٹرونک ٹرانجیکشن آڈیننس یہ جو پرنٹ آؤٹس ہے کسی بھی قسم کے پرنٹ آؤٹ جو آپ نے سینڈ کیے جو آپ نے ریسیو کیے آل آف دیم آر پرائیمری ایویڈنس اور یہ آپ کا سیکشن ٹونٹی نائن الیکٹرونک ٹرانجیکشن آڈیننس یہ بتاتا ہے کہ جنب آپ ایسے تمام چیزیں وہ آل دو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنب آپ یہ تو پہلے کسی اور نے لکھا اور مجھے کیا کیا میل کیا ایون دین ایٹ ویل بی کلاسی فائیڈ ایز دا پرائیمری ایویڈنس اب یہاں پر سوال ایک اور آجاتا ہے تھوڑ چی موڈرن موڈرن باتیں بھی کر لیں کیونکہ آج کل سب سے زیادہ اسی چیز کا شور شرابہ چل رہا ہے جسٹ ای منٹ اچھے جناب سکینٹری کو بھی دیکھتے ہیں what about the sms کیا sms ایویڈنس کے طور پر عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے یا نہیں الیکٹرونکلی جنریٹر تو ہے اور کلکھا کسی اور نے اور سینڈ کسی اور کو ہوا تو کیا یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کا پرنٹ اوٹ اگر میں کوئی لے کر رہا ہوں تو اکوارڈنس سیکشن ٹونٹی نائن یہ کیا بناتا ہے یہ آپ کا پرائیمری ایویڈنس بناتا ہے لیکن اس سوالے سے میں آپ کو اٹھا بتاتا ہوں جو کیا ہے پی ایل ڈی ٹو تھوزنٹ فیفٹین لاہور اور اس کا جو پیج ہے وہ کو ٹو تھرٹی ون ہے یہ کس کے بارے میں ہے یہ ہے جناب ایڈمیزی بیلیٹی کس کی ایڈمیزی بیلیٹی ایڈمیزی بیلیٹی آف ایس ایم ایس شارٹ میسیجنگ سروس ایز پرائیمری ایویڈنس کہ کیا اس کو پرائیمری ایویڈنس کے طور پر لیا جا سکتا ہے اس کو یا نہیں لیا جا سکتا پی ایل ڈی دوہزار پندرہ لاہور پیجو تھرٹی ون جو یہ کہتا ہے کہ یہ ایس ایم ایس انٹرنیشنلی ریکنائز موڈ آف ڈیلیورنگ ڈاکیومنٹس آر سینڈنگ اینی میسیج وہ الگ بہت ہے کہ ہم نے اس کو پر شہر و شہریہ شروع کی ہوتی ہے ادھر وائز یہ ایک جو فورا میں جب اس کا کنسیپٹ آیا تھا کہ جب آپ نے کوئی ضروری بات کرنی ہے تو آپ اس کو کس طرح کرتے تھے شورٹ میسیجنگ سروس چھوٹی چھوٹے ہم بارہ بارہ جناب وہ لمبے لمبے صرف ہوگے میسیج لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا نام کیا ہے ایس ایم ایس شورٹ میسیجنگ سروس خیر چھوڑے اب یہ کہتا ہے پی ایل ڈی دوہزار پندرہ لاہور ٹو تھٹی ون کہ کیا ایس ایم ایس ایڈمیزیبل پیس اف ایویڈنس ہے یا نہیں ہے کیونکہ یہ اس کے انڈر آتا ہے کہ سیکشن ٹونٹی نائن یہ کہتا ہے کہ جناب یہ ایک پرائمری ایویڈنس اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بنتا ہے لیکن اس فیصلے میں کیا کہا گیا کہ بہی بات یہ ہے کہ اس کی سینڈنگ یا ریسیپشن ایک ویٹنس اس کی تصدیق کرے گا تب اس کی جو سینڈنگ اور ریسیپشن میں بھی آپ کو سمجھاتا ہو کیا چیزیں اس کی جو سینڈنگ ہے اور اس کی کیا ہے ایس ایم ایس کی سینڈنگ اور ایس ایم ایس کی ریسیپشن یہ کیا ہوگا یہ کوئی آپ کا ویٹنس جب تک اس کو ویریفائی نہیں کرے گا انٹل اینڈ انلیس یہ ایویڈنس نہیں بنے گا مطلب خیر صاحب اپنا فون دیجئے گا اب یہ فون کس کا آگا ہے میرے پاس خیر صاحب کا اور میں نے اس فون سے میسج کر دیا کس کو سائم کو میسج کس نے کی ہے فون آپ کا اور میسج کس نے کی ہے میں نے آپ کے موبیل پر کیا جائے گا کہ کس نے یہ میسج کی ہے خیر نے کی ہے کل کو اگر آپ ایویڈنس کے طور پر لے جاتے ہے تو پہلی چیز آپ کو یہ ثابت کرنی ہے دیٹس ٹیکسٹ واس سینٹ بائی خیر ہمسیل اصل چیز یہ ثابت کرنی ہے تو یہ کوئی بندہ ثابت کرے گا اور خیر کہے گا جناب میں نے یہ میسج سینٹ نہیں کیا تھا اور ویریفائی کون کرے گا اس کو عمران عمران کہے گا بلکل جناب میں گواہ ہوں اس کا کہ سر نے مجھ سے موبیل لیا تھا اور یہ اس وقت سر نے یہ میسج کی ہوگا کیونکہ جس وقت سینٹ ہوا ہے موبیل کس کے پاس تھا میرے سامنے یہ سر کے پاس تھا تو اب کیا ہو گیا کہ یہ چیز ویریفائی نہیں ہو سکی تو ایس ایم ایس اگر ویریفائی ہو کہ وہ بندہ جس نے بھیجا ہے خود بھیجا ہے تو اس صورت میں کیا ہے اس صورت میں آپ اس کو ایویڈنس کنسیڈر کر سکتے ہیں ادر ویس کوئی اور اگر بھیجے گا تو یہ ثابت نہیں ہوگا تو ادر ویس ایڈمیز بل پیس اف ایویڈنس ہے اب پرائیمری سمجھا گی جنب پرائیمری ایویڈنس کیا ہے کوئی بھی ڈاکیومنٹ ایٹسیلف اس کے بات ڈاکیومنٹ آپ کی ایکسی کیوٹڈ اندہ سیورل پارٹ اس کے بات آپ کو کوئی بھی ڈاکیومنٹ جو کہ کس میں ہے کانٹر پارٹس کے اندر ایکسی کیوٹڈ بائی دا پارٹیز جو پارٹی اس کو ایکسی کیوٹ کرتی ہے دارت تھرڈ پرسن ڈاکیومنٹس میٹ فرم تو یونی فرم پروسس کا بھی پتا چل گیا پرنٹنگ شرنڈنگ یہ وہ سب کچھ لیکن ایک جیسے پرنٹ اور پرنٹ آؤٹ آف آرٹومیٹڈ سسٹم جیسے ایٹیم وغیرہ کا پرنٹ اور اس کے بعد پرنٹ آؤٹ جو آپ کوئی بھی ایسا ڈاکیومنٹ جو میں نے کسی اور کو سینڈ کیا آپ نے مجھے میل کیا اور اس کا جو پرنٹ ہے وہ بھی کیا ہے وہ پرائیمری ایویڈنس ہے یہ سارے کیا ہوگے جناب پرائیمری ایویڈنس ہوگئے اس کے بعد ہم کس کی ہیلپ آف پرائیمری ایویڈنس آر ویدہ ہیلپ آف سکینڈری ایویڈنس تو اب سکینڈری ایویڈنس پہلی بات ہے کہ ہے کیا سیموٹی فور ہمیں بتاتا ہے what is meant by the سکینڈری ایویڈنس کیسے کون کون سے ہوتے ہیں جن کو سکینڈری ایویڈنس کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے اور پھر جب ہم سیموٹی فائی ور سیموٹی سکس کے ساتھ چلیں گے تو سیموٹی فائی ویل ایکسکلیوڈ دسکینڈری ایویڈنس وہ پہلے کہتا ہے کہ بھائی جو آپ کا کوئی بھی ڈاکیمنٹ ہے it must must کا مطلب کیا ہوتا ہے لازمی it must be proved by the primary evidence until and unless جو آگے سپیسی فائی کیے جا رہا ہے مطلب پھر اس نے اجازت دی سکینڈری کی لیکن سرٹن کنڈیشنز میں تو پہلے کس میں ثابت کرتا ہے آپ نے کسی بھی ڈاکیومیٹ کو primary سے خیر ہم نے پہلے پڑھا primary اب ہم کیا پڑھتے ہیں سینڈری میں کیا آتا ہے certified copies کسی بھی کاغذ کی جو certified copy ہے وہ کیا ہے وہ ساری کے ساری certified copies آپ کی کس میں آتی ہیں there are classified as the secondary evidence اس کے بعد آگے کہ copies made by the mechanical process یہ کونسی copy ہوتی عمران صاحب ہمیں photocopies copies made by mechanical process وہ کاپیاں جو آپ کی mechanical process سے بنتی ہے photocopy اچھا ایک تو mechanical process ہو گیا ٹھیک ہے تھرڈ نمبر پہ کیا ہے copies compare ڈس کو پاس تو اب کہہ رہے تھے سکینڈری کے بارے میں تو سکینڈری اگر میں کیا ہے سب سے پہلے certified copies اس کے بعد copies made by the mechanical process جو آپ کی photocopy کے ذریعے یہاں بھی میں نے آپ کے example دے دیا ہے کہ اگر میں کمپیوٹر کے پرنٹر سے ایک پرنٹ نکالتا ہوں اور اس کے بعد اس کی سو فوٹو کاپی کرتا ہوں آل دو دیکھنے میں سارے ایک ہیں بٹ وہ جو کمپیوٹر سے نکلا وہ primary اور باقی سارے کے سارے کیا ہے وہ سکینڈری کے طور پر چلے جائیں گے تو وہ primary اور وہ secondary اس کے بعد copies compared with original یہ copies کونسی ہوتی ہیں جو کہ compared with original ہوتی ہیں آپ لوگ جاتے ہیں اور جا کر فرد لے کر آتے ہیں جب آپ لوگ فرد لے کر آتے تو فرد کیا ہوتا ہے جناب آپ کا کہ اس کے اوپر لکھو ہوتا ہے کہ نقل با مطابق اصل وہ register سے دیکھتا ہے اور دیکھ کر انٹریا کیا کرتا ہے وہ آپ کے اس پر درج کر دیتا ہے ویسی کی ویسے تو یہ کونسی کاپی ہوتی copy compared with the original یا اگر کوئی تحریر موجود ہے اور آپ اس کو دیکھ کر ایک اور تحریر بنا لیتے ہیں تو یہ کیا ہے copy compared with the original تو کوئی بھی جو copy ہوگی جو compared with the original ہوگی یہ بھی کیا ہوگی یہ بھی secondary میں چلی جائے گی اس کے بعد کہہ دیں اب counterparts لیکن یہ کیا ہے counterparts کون سے counterparts not executed by the parties جو executed by the parties تھے تو وہ کیا تھے وہ آپ کے primary جو not executed by the party تھی وہ کیا تھے وہ secondary جیسے بھی آپ نے پوچھا کہ کیا تھا کہ سر کی counterpart کا کیا مطلب ہوتا ہے تو counterpart کا مطلب یہ کہ ایک agreement تو ایسا ہے جو ہم نے لکھا اور دونوں لوگوں نے اسی کے اوپر دستخط کر دیئے کہ جناب یہ پہلی party اور یہ party to اور گواہ وغیرہ آگئے تو یہ تو ایک single document ہو گیا بٹ باز کت کیا ہوتا ہے کہ میں آپ آپ کو لکھتا ہوں آفر لیٹر اور آپ بدلے میں اس کی کیا دیتے ہیں acceptance تو یہ آفر اور وہ acceptance اگر اس میں consideration already تھی تو یہ مل کر کیا بناتے ہیں یہ مل کر ایک agreement بناتے ہیں تو اب یہ agreement بنا کیسے یہ counterparts میں بنا تو یہ counterpart یعنی کہ میری آفر اور آپ کی acceptance یہ دونوں مل کر کیا بناتے ہیں یہ دونوں مل کر آپ کا ایک agreement ایک single original document ایک primary evidence بناتے ہیں لیکن اگر وہ parties execute کریں اگر other than party کوئی execute کرے گا counterpart کے اندر کوئی اور اس کی رسیدے شدیدے بناتا رہ جائے گا تو وہ کوئی آپ کا اس میں نہیں جائے گا primary evidence میں اور اس کے بعد oral account of the document oral account of document تو جو oral account of document ہے یہ بھی کیا ہے یہ بھی آپ کا secondary evidence ہے مطلب یہ ہے کہ جی میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے خود سائم اور خیر کو ایک agreement انہوں نے لکھا تھا اور میں نے وہ agreement دیکھا ہے پڑا ہے دیکھا ہے اب یہ کیا ہے یہ oral account of the primary تو کسی document کا آپ کیا کر رہے ہیں oral account دے رہے ہیں کیا یہ admissible ہے یا نہیں ہے وہ آگے چل کے پڑھتے ہیں اور اس کے والے سے کیس چھوٹے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں 1997 MLD 1997 MLD page 2376 یہ کیا بتاتا ہے یہ بتاتا ہے کہ جناب جو oral account of the document ہے یہ admissible ہے but under certain circumstances which are allowed by the section 76 وہ ہمیں allow کرے گا کہ کب کب آپ کو secondary evidence دے سکتے ہیں اور کب نہیں دے سکتے تو ابھی ہم نے صرف کیا پڑھا کہ what is meant by the primary evidence and what is meant by the secondary evidence primary میں کیا ہو گیا وہ جو آپ کی چیزیں پڑھی original document اس کے بعد several part والا counterpart والا اور اس کے بعد جو آپ کا uniform process document بنا تھا یہ سارے کے سارے کیا تھے primary اور secondary میں کیا چیزیں آگئیں certified copies آگئی copy made by the mechanical process آگیا copies compared with original آگیا counterpart not executed with the parties آگیا اور oral account of the document یہ سارے کے سارے کیا ہے according to 74 article of قانونی شادت order all of these documents are the secondary evidence اور اب بات یہ اٹھتی ہے کہ ہم نے کسی بھی document کو جو ثابت کرنا ہے وہ کس کی help سے ثابت کریں گے کیا آپ primary evidence کی help سے ثابت کریں گے یا ہم اس کو ثابت کریں گے with the help of secondary تو ہمارے پاس آجیتا ہے article 75 جو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جو document ہے اس کے کیا ہے contents must be must کا مطلب کیا لازمی contents must be proved کیسے proof ہونے چاہیے by primary evidence پہلی priority of the court کیا ہے جناب کے آپ کا کوئی بھی جو document ہے it must be proved with the help of the primary evidence یعنی کہ document itself original document original evidence آپ اگر لے کر آئیں گے تو اس کو عدالت کہتی ہے جی میں مانوں گی تو 75 article کہتا ہے کہ کوئی بھی documents must be proved by the primary evidence لیکن اب میں نے آپ کو کیا بتایا جو پہلے بھی بتایا کہ اگر primary کیا ہے primary کسی دیوار کے اوپر لکھا ہوا ایک نعرہ ہے کسی پہاڑ کے اوپر لکھی ہوئی کوئی statement ہے کسی درخت کے اوپر بنا ہوا وہ دل ہے اب وہ عدالت میں نہیں لائے جا سکتے تو اب یہ کیا ہے کیوں نہیں لائے جا سکتے وہ بلکی ہے بہت وزنی ہے اس کو عدالت میں لے کر آنا possible نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ کا article 75 یہ کہتا ہے کہ جو آگے conditions بیام کی گئی ہیں وہاں پہ سکینڈری ایویڈنس کیا ہے قابل قبول ہے تو وہ پھر لسٹ پوری کس نے دی ہمیں آرٹیکل سیونٹی سکس نے اور آرٹیکل سیونٹی سکس کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے پروف بائیدہ سکینڈری ایویڈنس کہ کس صورت میں سکینڈری ایویڈنس آپ کا allowed ہے پروف بائیدہ سکینڈری ایویڈنس کہ کس کی صورت میں آپ عدالت میں کیا کر سکتے ہیں سکینڈری ایویڈنس پیش کر سکتے ہیں in the absence of the primary ایویڈنس تو کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کب کیونکہ یہاں پر تو مست کا لفظ کیا گیا تھا کہ ہونا کیا چاہیے پرائیمری بٹ وہ کون سی کنڈیشنز ہے کہ جہاں پر کوٹ آپ کو سکینڈری ایویڈنس کو پیش کرنے کی کیا دے دیتا ہے اجازت دے دیتا ہے تو سکینڈری ایویڈنس کو پیش کرنے کی جو آپ کو اجازت دی جاتی ہے اس کے لیے پہلی صورتحال کیا ہے اس کی پہلی صورتحال یہ ہے کہ اوریجنل پارٹی کیا مطلب کدھر ہے ایڈورس پارٹی کے پاس ہے اوریجنل اوریجنل کیا ہے اوریجنل از ان پوزیشن کس کی پوزیشن پوزیشن آف ایڈورس پارٹی اب آپ کو پتہ ہے کہ جناب آپ کے جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں وہ کتنی کافیوں میں ہوتے ایک میں ہوتے یا دو میں اوریجنل تو ایک ہوتا ہے نا تو وہ کسی ایک پارٹی کے پاس ہوتا ہے اور میرے جو اس گھر کی رنٹڈیڈ ہے یہ اس کے مالک مکام کے پاس ہے میرے پاس تو نہیں ہے میں تو قرائے دار ہوں میرے پاس اس کی فوٹو کاپی موجود ہے اب اگر اس کے اوپر میں مقدمہ کرتا ہوں یا کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے تو میں اس میں کیا لگاؤں گا میں اس میں فوٹو کاپی لگاؤں گا اور فوٹو کاپی کیوں عدالت مانے گی اس لیے کہ میں کہوں گا جناب اوریجنل is in the possession of the adverse party اوریجنل کدھر ہے adverse party کے possession میں ہے میرے پاس موجود نہیں ہے تو کوٹ کہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کو لے کر آج سیکنڈ وینڈ 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 کونٹنٹس آف ڈاکیمنٹس وینڈ کونٹنٹس آف ڈاکیمنٹس are proved by admission جب آپ کے کونٹنٹس آف ڈاکیمنٹ اڈمیشن سے پروف ہو جائے اس صورت میں اب کیا ہوا یہ آپ اور سوٹ سے سن لے عدالت میں سب سے پہلے کیا آتا ہے دعویٰ اور اپوزٹ پارٹی کیا کرتی ہے جواب دعویٰ اب میں نے وہاں پر یہ لکھا کہ میرا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا بی کے ساتھ جس میں ایک گھر کا حصہ تھا یا ایک ہزار فٹ کا پلارٹ تھا جو بی نے مجھے دینا تھا اور میں نے بی کو دو لاکھ روپیہ دینا تھا اور بی نے کہا admit اب کیا ہوا کہ اس کے جو کونٹنٹس میں نے لکھتی ہے نا کہ ہمارا ایگریمنٹ کیا ہے ایک پلارٹ کے متعلق ہے اور اس پلارٹ میں یہ قیمت ہے اور یہ اس کی location ہے فلا جگہ پر وہ located ہے اب اگر یہاں پر میں وہ primary evidence نہیں لگاتا اور جب اپوزٹ پارٹی نے admit کر لیا یہ agreement تو admitted facts need not to be proof اب اس چیز کا proof دینا اور اس کا primary لے کر آنا میرے لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ اپوزٹ پارٹی اس کو کیا کر چکی ہے admission کے ذریعے سے ان کنٹرٹس کو کیا کر چکی ہے وہ already ثابت کر چکی ہے prove ہو گئے دن آپ کے وہ admit کرتا کہ ہاں جی ہمارا ایسا agreement ہوا تھا اس agreement ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا اس agreement ہونے کی وجہ سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کا جو original یعنی جو primary تھا اگر آپ عدالت میں پیش نہیں بھی کرتے یا کسی جگہ پر پیش نہیں بھی کرتے تو وہ کیا ہو جائے گا secondary بھی آپ کا admit ہو جائے گا اس کے بعد گیا original destroyed or loss آپ کا original کیا ہو چکا ہے original destroyed ہو گیا ہے اور loss ہو گیا میں گیا خیر صاحب کے پاس خیر ایف بی آر میں میرا کیا بنا دو آپ میری ڈیٹرن فائل کر دو انہوں کا سر ہماری بھی requirement یہ ہے کہ آپ original ڈی کارڈ میں دکھائیں گے تو میں آپ کی ریٹرن فائل کر دو گا میں نے کہا original تو میرا گم ہو گیا تو اگر original ہو گیا loss تو میں کیا کر سکتا ہوں لیکن what is the proof of loss of the original تو میں اس کو دکھاؤں گا کہ یہ میری رپٹ ہے تو جب تک میں رپٹ نہیں دکھاؤں گا جب تک میں ڈی کارڈ بنوانے کی سلپ نہیں دکھاؤں گا یہ کہے گا کناہ جناب کیسے گم ہو گیا ہے زبانی کلامی گم ہو گیا آپ نے کوئی رپٹ کروائی ہے تو رپٹ کروائیں گے آپ کوئی بھی آپ کا جب primary evidence گم ہوتا ہے آپ کس اصنات گم ہوتی ہیں آپ کے گھر کی registry گم ہوتی ہے کچھ بھی گم ہوتی ہے تو loss کا proof کیا ہے کہ وہ loss ہوا تو loss کا proof کیا ہے میں کہتو جناب میرے گھر میں آگ لگی اور میرے سارے کاغذات جل گئے تو مجھے اس کے لیے ایف آئی آر دکھانی پڑے گی جناب یہ ایف آئی آر ہے یا اس کی یہ رپٹ ہوئی تھی کہ میرے گھر میں آگ لگی تھی اور اس آگ میں فلا فلا document جل کر رانک ہو گیا تھا اوریجنل ڈسٹرائے ہو گیا تھا یا loss ہو گیا ہے یا چوری ہو گیا ہے یہ چیز جب تک میں proof کے ساتھ نہیں دوں گا میرا سکینڈری evidence admissible نہیں ہوگا مجھے اس کے ساتھ کوئی نو کی proof دینا پڑے گا اس کے بعد numerious volume یا پر بلکی کیا ہم بات کر لیتے ہیں بلکی ہے جناب بلکی کے مطلب کیا ہوتا ہے وزنی یہ وہ چیزیں ہیں دیوار درخت پتھر یا کوئی اور ایسی چیز کوئی اتنی وزنی ہے کہ عدالت میں لے کر آنا وہ possible primary نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے اس کی مایکرو فلم بنائیں گے اس کی تصویر لے کر آپ عدالت میں کیا کریں گے پیش کر دیں گے جناب یہ دیوار کی کیا ہے تصویر ہے کہ جس دیوار پر اس بندے نے وہ نعرہ لکھا تھا وہ statement لکھی تھی وہ defamatory statement لکھا تھا کچھ بھی لکھا تھا یہ اس کی تصویر ہے and original is bulky وہ بہت بلکی ہے وہ بہت وزنی ہے وہ بہت بھاری ہے وہ عدالت میں لے کر آنا کیا ہے possible نہیں ہے تو that's why عدالت کے ایک ٹھیک ہے ہاں secondary's کا admissible ہے اس کے بعد کہہ کہ original is not easily movable یہی چیز جو بھی ہم نے discuss کر لی اسی کے اندر آ جائے گا کہ when original is not easily movable کہ جب original آپ کا easily movable نہیں ہوگا in such a case آپ یہ پتھر پہاڑ دیوار movable نہیں ہے بلکی ہے یہ بلکی اس کے علاوہ بھی آپ پٹواری کے پاس چلے جب وہاں پر کیا ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے ریجسٹر پڑے ہوتے ہیں بار پر اٹھا کر لانا possible نہیں ہوتا اور اس کے بعد کہا ہے جناب اس کے بعد original is for which original کیسے ہے original far which certified copy is allowed اب جتنے بھی آپ داخلے لیتے ہیں کبھی کیا آپ original documents بھیجتے ہیں نہیں بھیجتے ہیں ہر داخلے پر کون سی چیز بھیجی جاتی ہے certified copy وہ allowed ہے عدالتوں کے جتنے کاغذات ہوتے ہیں کبھی آپ نے original کہیں نکالا عدالت نے دیا آپ کو نہیں ہمیشہ عدالت آپ کو کیا دیتی ہے certified copy لگتی نا کسی بھی appeal کے ساتھ ہائی کوٹ سپریم کوٹ ہم کیا کرتے ہیں original نہیں لیتے ہیں عدالت سے اس کی کیا دیتے ہیں certified copy تو جہاں پر certified copies allowed ہے وہ چیز اس کے بعد کیا ہو جائے گا اس کے بعد یہ ہو جائے گا جناب کہ original is numerious numerious کا مطلب کیا ہے بہت زیادہ والیم میں ہے original is numerious number میں زیادہ ہے تو اس صورت میں بھی آپ کیا کریں گے آپ secondary آپ کا f.i.r کبھی بھی primary میں نہیں جاتا ہمیشہ کس میں جاتا ہے secondary فرد کس میں جاتی امران صاحب میشہ secondary primary میں کبھی بھی فردیں آپ کی عدالتوں سے نہیں ملتی اور last legend آپ judicial record judicial record آپ کا جتنا ہوتا ہے سارے کا سارا ہمیشہ کیسے move کرتا ہے سارے کا سارا judicial record آپ کا move کرتا ہے secondary کی صورت میں تو اب یہ ایک question normally آ جاتا ہے کہ when secondary evidence is allowed according to قانون شادت order under these circumstances آپ secondary evidence لے آ سکتے ہیں otherwise 75 کے کہتا ہے content must be proved by the primary evidence generally آپ کا content جو لوگ وہ regarding وہ اس کو کہتے ہیں کہ صرف وہ ہمیشہ موقع نہیں ملتا تو وہ ابھی سپاس کر کے اس کو کر لیں contents must be proved by the primary evidence but 76 آپ کو certain circumstances بہتا ہے کہ in which the secondary evidence is also admissible in court of law we are in any proceeding are کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر آپ نے evidence پیش کرنا ہے صرف عدالت میں تو evidence پیش نہیں ہوتے لہا عدالت سے علاوہ بھی کیا ہوتے ہیں آپ کی evidence پیش کی جاتے ہیں یہاں پر کیا ہم عدالت کی procedure کی بات کر رہے ہیں تو definitely ہم بار بار کس کا ذکر کر رہے ہیں عدالت کے ہی ذکر کریں گے تو when original is in the possession of adverse party پہلی بات when contents of the documents are proved by admission اس صورت میں بھی اب secondary لے کر آ سکتے ہیں original destroy loss ہو گیا بلکی ہے اور اس کے بعد original is not is removable ہے original for which certified copy is allowed ہے اور اس کے بعد original is in numerious یعنی کہ بہت زیادہ تعداد میں بہت زیادہ form کے اندر ہے اور judicial record میں اگر original ہے تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے اس صورت کے اندر آپ scoundry evidence لے کر آئیں گے لیکن اس کے اوپر ایک شرط ہے اور وہ ہے article 77 article 77 is also regarding the provision of scoundry evidence before the court تو وہ کیا کہتے ہیں جناب 77 وہ کہتے ہیں کہ rules to notice 77 کی بات کر رہے ہیں کیا rules کونسے rules rules to notice کیا notice کرنا جناب آپ نے rules to notice to produce to produce scoundry evidence کہ بھی اگر آپ نے scoundry evidence produce کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو opposite party کو notice دینا ہوگا 77 کہتا ہے کس صورت میں notice دینا ہوگا اگر وہ آپ کا original opposite کی possession میں ہے تو آپ اس کو ایک notice دیں گے کہ بھائی صاحب میں آپ کے خلاف مقدمہ کرنا چاہتا ہوں وہ جو original rent deed original deed وہ مجھے دے تاکہ عدالت میں کیا کیا جا سکے مقدمہ کیا جا سکے تو اب کیا آپ کو کوئی بندہ original دے دے گا اس طرح نہیں دے گا original تو اب آپ notice دیں گے جب original کیا ہے اس کی possession میں ہے تو notice دیں گے لیکن کچھ ایسی صورت ہے کہ جہاں پر آپ کو notice دینے کی ضرورت نہیں ہے کچھ اس کے کیا ہے exceptions ہے تو notice کب ہوتا ہے notice اب ہوتا ہے کہ when primary is in possession of other party or adverse party in such a case you will give a notice کہ بھائی آپ original کو عدالت میں لے کر آئے accept مطلب کیا ہے where there is a general rule there is an exception کچھ ایسی صورت ہے جس بتایا ہے کہ اس میں notice دینے کی ضرورت نہیں ہے ایکسیپشن آف notice کہ اگر یہ صورتحال ہے تو آپ notice نہیں دیں گے otherwise آپ کو notice دینا پڑے گا کون کون سی صورتحال کہ notice itself کہ وہ جو primary ہے وہ آپ نے کوئی notice ہی دی ہے تو notice itself کے لیے آپ کو وہ produce نہیں کرنا پڑے گا کوئی بھی آپ میں defamation کو سوٹ فائل کرتا ہوں damages کا سوٹ فائل کرتا ہوں تو damages کا سوٹ کے لیے میں ایک original notice بناتا ہوں legal notice اور وہ پہلے کیا کرتا ہوں ایڈورس پارٹی کو notice لے دیتا ہوں اب اس کی فوٹوکاپی ہی ہوگی میرے پاس تو اب وہ original کیا ہے itself کیا ہے وہ ایک legal notice ہے تو legal notice کے لیے مجھے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر 77 اپلی کیبل نہیں ہوگا پہلی صورت دوسری کیا ہے کہ party knows he has to provide it مطلب کیا ہے ایک clear cut بات ہے کہ جب بھی آپ کا کوئی مقدمہ چلے گا regarding the rent deed تو rent کا original agreement ہمیشہ owner کے پاس ہوتا ہے تو definitely owner کو پتا ہے کہ جب بھی مسئلوں کو تو وہ کیا لے کر آئے گا original document پیش کرے گا تو آپ کو اس کو notice دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ آٹومیٹکلی آ جائے گا اس کے بعد کہا ہے کہ آپ ایڈورس گارٹ پوزیشن ایڈورس پارٹی گارٹ پوزیشن کس طرح گارٹ پوزیشن بائی فراڈ آر فورس تو ایڈورس پارٹی نے وہ پوزیشن حاصل کیا فراڈ آر فورس کے ذریعے سے تو لازمی بات ہے وہ کبھی بھی عدالت میں پیش یا آپ کے notice پر لے کر نہیں آئے گا تو اس صورت میں بھی آپ کو notice دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو فراڈ کے ذریعے سے document بناتا ہے وہ کبھی بھی عدالتوں میں لے کر نہیں آتا اور اس کے بعد کہا ہے جناب کہ ایڈورس ہیز original in the court کہ کسی مقدمے میں already کیا ہو چکا ہے ایڈورس وہ original عدالت کو دکھا چکا یا دے چکا ہے ایڈورس ہیز original in court کہ وہ ایڈورس کو کیا ہے وہ عدالت میں جمع کروائے وہ کسی بھی مقدمے کے اندر اس طرح میں اس کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد کہا ہے ایڈورس ہیز admitted document تو پھر بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے نوٹس دینے کی ایڈورس ہیز admitted document یا اگلی آخری صورت کیا ہے original has been lost by adverse یہ جناب وہ ساری صورتحال ہے کہ جہاں پر آپ کو secondary evidence پیش کرنے سے پہلے ڈوٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے otherwise جب ایڈورس پارٹی کی پوزیشن میں ہوگا تو آپ نوٹس دیں گے تو آج ہم نے کیا پڑا کہ primary اور secondary evidence کے کسی بھی جو document کے content ہے according to article 72 ہم نے اس کو ثابت کرنا ہے یا primary evidence کے ساتھ یا secondary evidence کے ساتھ 73 میں ہم نے پڑا کہ آپ کا primary evidence کیا ہوتا ہے original document itself ہوتا ہے کوئی بھی آپ کے جو uniform process بنائے گی copies lithograph بھی ہو سکتا ہے photograph بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کے جو فردر ہم کہے کوئی بھی document جو counterpart کے اندر تھا یا کوئی بھی ایسا document جو several parts کے اندر تھا یا جو automated system سے generated copies یا جو آپ کی copies computer وغیرہ سے یا اس طرح کی کسی بھی process سے نکلتی ہیں ساری کی ساری ہیں primary evidence secondary evidence میں ہم نے کیا دیکھ لیا کہ کسی کی بھی certified جو copy ہوتی ہے وہ secondary evidence ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سے چیزیں دیکھی کہ جو ایک آپ کے mechanical process سے copy بنتی ہیں یا جو آپ کیا کرتے ہیں کسی copy کو compare کر لیتے ہیں original کو دیکھ کر اسے compare کر کے بنا لیتے ہیں ساری کون سی ہیں secondary copies ہوتی ہیں اس کے بعد ہم نے کہا کہ کوئی بھی جو 75 کہتا document اس کو proof کیسے کیا جائے گا ہمیشہ primary سے must کے ساتھ لیکن اگر کچھ صورتیں جو 76 میں ہے کہ جہاں پر secondary evidence allowed ہے original کیا ہے گم ہو گیا ہے بلکی ہے numerious ہے is removable نہیں ہے judicial record کا حصہ ہے اس کی certified copy allowed ہے ان تمام صورتوں کے اندر آپ secondary copy لے کر آ سکتے ہیں لیکن secondary copy اگر adverse کے پاس ہے تو پھر آپ کو اس کو کیا دینا پڑے گا پہلے ایک notice دینا پڑے گا لیکن یہ صورت ہے کہ اگر کوئی notice ہی ہے وہ جو adverse کے پاس ہے تو اس کے ضرورت نہیں ہے اور party کو پتک وہ چیزوں نے لے کر آنی ہے adverse party کے پاس جو possession وہ fraud کے ذریعے یا ظلم کے ذریعے کوئی زبردستی اس نے لیے آپ سے اور adverse جو ہے وہ کہہ ہے already original court میں دے چکا ہے یہ adverse admit کر چکا ہے یا adverse original loss ہو چکا ہے اس صورت میں آپ secondary evidence لے کر آ سکتے ہیں یہ تھا جناب ہمارا primary and secondary evidence آج کے لیے تنے thank you very much اسلام علیکم